ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو سبزت اللہ آہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقبیر دیکھی موسیقی الحمدللہ الَّذی ارنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لیموذر بأسا وشدیدا من لدن هو البشر والمؤمنین للذین یعظرون صالحات يدن لهم اجرا حسنا ما کسین فیم افدا ویموذر الَّذین قَالُوا اُتَخْضَ اللَّهُ وَلَدَا مَا لَهُمِّهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِيَرْبَائِهِمْ جَوْعَدْ كَرِمَةً رَغْرُّي مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعْلَكَ بَرْفِعُ النَّفْسَ عَلَى آثَالِهِمْ لَنْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعْلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُوا عَبَدًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَقِيمِ كَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ لِلْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَذُنْتَ رَحْمَةً وَهِيِّئِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صدق اللہ المولانا العظیم بجیشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورے کحف کی دسویں نمبر کی آیت پر گفتبور چل رہی تھی کہ وہ چند نوجوان جو اپنا ایمان بچانے کے لئے اپنا شہر اپنا قبیلہ اپنا خاندان اور اپنے اہل و آیال کو چھوڑ کر نکل پڑے اور اللہ کی طرف سے توفیق اور اس نے اتفاق کہ سب کے دل میں ایک بات کا آ جانا اور ایک ہی جگہ پر جمع ہو جانا ہے اور ایک دوسری کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے یہ سب کام قصود ہوتا ہے جب اللہ پاک توفیق آتا فرماتے ہیں اس کے توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ پاک توفیق آتا فرماتے ہیں کہ انسان کے نیتوں پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے اس کی سوچ اس کی فکر اس کے خیالات وہ سب چیزیں دیکھ کر اللہ پاک توفیق آتا فرماتے ہیں اگر ہمارے خیالات گندے ہیں سوچ گندی ہیں اور صرف گناہ ہی گناہ دماغ میں گھوم رہے ہیں تو اس انسان کو نیتی کی توفیق نہیں ہوتی اور ہمارے خیالات میں اگر نیت کام ہو رہے ہیں تو انسان اگر گناہ کے لئے جائے گا تب بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت اس کی توفیق مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے جو بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے حقیق معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قدم قدم پر وہ دیتا ہے مومن کے لئے ایمان لانے کے بعد کسی کافر کے لئے ایمان لانے کے بعد اور مومن کے لئے بالے ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت اگر اس کو نماز مل جائے نماز کی توفیق مل جائے اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں آج محمت سب سے زیادہ اسی میں روز لگا ہے اسی فیصد مسلمان نماز سے بحفید ہیں بیس فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی دس فیصد وہ ہیں جو جمعہ کو پڑھتے ہیں اور دس فیصد وہ ہیں جو بابندی سے پڑھتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دس فیصد مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور نبے فیصد مسلمان بے نمازی تو کیا حشر ہوگا شیطان کے ایک سجدے کے انکار پر اللہ نے اس کی اسی ہزار سال کی عبادت کو ختم فرما دی اور جنت سے نکال کر پھینک دیا اور قیامت تک کے لئے اس کے گلے میں لانت کا توق پہنا دیا اس کو مردود کرا دیا اور یہ بھی کہا کہ قیامت تک جتنے لوگ گناہ کریں گے ان کو تو سزا ملے گی لیکن ان سب کی سزا جمع کر کے تجھے دی جائے گی تو ہمارے نام عامل میں تو اتنی عبادت ہے یہ بھی نہیں کہ اسی ہزار سال کی عبادت اور وہ بھی مقبول عبادت جس کو اللہ نے قبول فرما لیا تھا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کی لکھنے کے بعد ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے فرمایا کہ اے مرد مومن اس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا صرف ایک سجدے کا ایک رکعت نماز کی بات نہیں ایک سجدے کا انکار کیا تھا تو اللہ پاک نے اس کو دھنکار دیا جنت سے بھگا دیا لانت کا تو اس کے گلے میں پہنا دیا اور تو بارہ گھنٹے کے اندر چالیس سجدوں کا انکار کرتا ہے کتنے بلو اپنی زبان سے چالیس سجدوں کا انکار کرتا ہے اب صرف فرز فرز نماز کے سجدے کن لو پجر کے چار زہر کے آٹھ کتنے ہو چار اور آٹھ اثر کے آٹھ کتنے ہو چار اور آٹھ مغریب کے یہ مغریب کے چھے کتنے ہو گئے چھتیس ہو گئے عشاء کے آٹھ کتنے ہو گئے ہو گئے چالیس سجد تو صبح سے شام تک چالیس سجدوں کا انکار کرتا ہے تیرا کیا حشر ہوگا جبکہ تیرے نام اعمال میں اتنی عبادت نہیں اور تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ تیرے عبادت کو اللہ نے قبول کیا ہے نہ کیا ہے وہاں تو مہر لگ چکی تھی نا شیطان کے عبادت پر تو مہر لگ چکی تھی تیرے عبادت ہم نے قبول کر لی ہاں امید رکھ سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تُو نے اپنے در میں بلایا ہے سجدے کروائے ہیں عبادت کیے ہم نے تیرے توفیق سکے ہم مرائے اس میں کوئی کمال نہیں تو جب تُو نے سجدے کی توفیق دی ہے تو تُو قبول بھی فرمائے ہمیں دعا کر سکتے ہیں امید لگا سکتے ہیں اللہ سے قبولیت کے نشانی یہ بھی ہے ہمیں ایک ایسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی آپ نے فرمایا تم نے فجر کی نماز پڑھی اللہ اگر زہر کی توفیق دے تو سمجھو فجر کی نماز اللہ نے قبول فرمائے ایک نیکی جب اللہ قبول کرتا ہے تو دوسرے نیکی کی توفیق دیتا ہے آپ نے زہر پڑھی اللہ نے اثر کی توفیق دی تو سمجھو اللہ نے تمہاری زہر کی نماز پڑھ اسی طرح ہر نماز رمضان میں آپ نے عبادت کی روزے رکھے تحجد پڑھی پنجھوکتہ نماز پڑھی ترابی پڑھی اب رمضان کے بعد آپ کو نماز کی توفیق ہو رہی تھی تو سمجھو کہ رمضان کی عبادت اللہ نے کیا کر لیا قبول کر لیا تو ہم سب کو عبادت سنبھال نہیں ہے نا بھائی اتنے محنت کی ہے رمضان اللہ نے کروائی ہم سے تو اس کو سنبھالنا ہے نا قیمتی عبادت ہے ایک عبادت پر اللہ نے ستر عبادتوں کا سواب دیا ایک نماز پر ستر نمازوں کا سواب دیا ان عبادت کو ہم کیوں زائے کریں گے ہمارے موت کا کوئی بھروسہ نہیں کس وقت آ جائے ہم کیا مودی گئے ایک دن آپ نے ایسا سوچا کہ آپ نے صبح سے نماز نہیں پڑی اور اسی دن آپ کی روح نکل گئی آپ کیا مودی کھائیں گے اللہ آخری وقت میں بے نمازی بن کر جائیں گے اللہ کے سامنے مسلمان کے لئے سب سے زیادہ منحوس دن وہ ہے جس دن وہ فجر کی نماز نہ پڑے یہ سمجھ لینا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ایک دن صبح صبح اللہ کی عبادت کر کے نکلے تو راستے میں دیکھا ہے کتہ بیٹھا ہوا اور کتے کے عادت ہوتی ہے صبح سو جاتا ہے گلی رات جاتا ہے اپنا ہاتھ آنکھوں پر رب کر اس طریقے سے سویا ہوا تھا تو مسلمان نے اس کو چھیڑا کہ شرم نہیں آتی تجھے اللہ کے ساری مخلوق اٹھ کر عبادت کر رہی ہے اور تو اپنے آنکھوں بھی ہاتھ رک کر سویا اٹھ جائے اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دیا کہا کہ موسیٰ میں اس لئے سویا ہوں صبح صبح کہ کسی بے نمازی پر میری نظر نہ پڑھتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس دن بے نمازی کی نظر مجھ پر یا میری نظر بے نمازی پر پڑھتی ہے نا پہلی نظر اس دن کوئی آتھا روٹی کا ٹکڑا مجھے نہیں ڈالتا ہے کتے کا عقیدہ یہ ہے اب ایک گھر میں آٹھ دس لوگ سو رہے ہیں فجر میں آرام سے قبرستان بناوا ہے ہمارا گھر اور آپ امید بھی رکھ رہے ہو کہ اللہ روزی دے گا اگر آپ کے گھر میں روزی ہے اور آپ بے نمازی ہیں تو سمجھو کہ آپ کے گھر میں بے برکت ہی ہے بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھانا بھی ہمارے بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ جب بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا تمہارے پیٹ میں جاتا ہے نا وہ بھی تمہیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے نیکیوں کی دعوت نہیں دیتا ہے اس لئے اپنے عورتوں کو احتیاط کے ساتھ سمجھا دوں کہ نمازیں پڑھو اور حضور کے ساتھ کھانا بناو اس کا اثر آپ دیکھ لینا انشاءاللہ آپ کو گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا اور نماز کی توفید آپ کو اتاعت بر سکتے ہیں ہمارے گھر کے اندر رہتے ہیں ہم ہمارے عورتوں کو بر سکتے ہیں کہ بے حضور کے ساتھ کھانا بناو سر پر دوپٹا روکو اور نماز پڑھ کے کھانا بناو ایسے اللہ کی ولی پیدا نہیں ہوتے ہیں حضرت خجم اندین چشتی رحمت اللہ علیہ جو بنگال کا سفر کر کے آئے تو ایک سفر کے اندر اسی لاکھ لوگوں نے توبہ کی تھی بیعتیں توبہ کی تھی اور کئی لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا بڑے خوش ہو کر آئے تھے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا بہت خوش نظر آ رہے ہو ماما ہوتی ہے باپ باپ ہوتا ہے کہا میجان اس سفر میں تو اللہ نے عجیب مجھ سے کام لے گی کہا کیا ہوا کہ اسی لاکھ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعتیں توبہ کر لی میں نے کہا کہ اس میں تمہارا جا کمال ہے کیونکہ ماں ہوتی ہے جو بچوں کی تربیت کرتی کہ ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان اس کو برقلا دے کہ اس میں تمہارا کوئی کفال نہیں پوچھا کہ بھی کس کا کمال ہے کہ مجھ سے پوچھو تو بتائیے ہمیں یہ آنگ میں کہا میں نے کبھی بھی تمہیں بغیر عضو کے دودھ نہیں پلایا اور جب تم میرے پیٹ میں تھے میں نے روزانہ ایک اللہ کا قرآن پڑھا ہے سمجھ رہے ہیں تو کمال نیکیوں کا ہوتا ہے اور ماں باپ کے اثرات اپنے بچوں پر آتے ہیں اور یہ سب سے بڑا جو بغال ہیں قیامت کے میدان میں سب سے خطرناک بغال قرآن کہہ رہا ہے جنت ہی جنت میں چلے گئے جہنم ہی جہنم میں چلے گئے تو جنتیوں میں آپس میں گفتگو ہوگی فی جنتیت اصالون ایک دوسرے سے پوچھے گا اور وہ محلے کا خاص آپ نظر نہیں آتا سیئے صاحب نظر نہیں آتے مرزا صاحب نظر نہیں آتے ہمارے صدر صاحب نظر نہیں آتے کہاں گئے ٹھیک آنے تو دو ہی ہے نا آخرت میں ایک جنت ہے دوسری اب جنت میں نہیں دکھا ہوں گے ہم آدم جانا نہیں سکتے دیکھنے کے لئے سارے جنت ہی مل کر اللہ کے سامنے ترخواست کریں فی جنتیت اصالون عنی المجرمین ما صلقتم فی سقار جنتیوں کی اللہ خائلو بھی پوری کر دے گا رک جاؤ اللہ سے کہیں اللہ وہ نظر نہیں آتے ہمارے دوستے دنیا میں بڑا ان کا مرتبہ تھا بڑا مقام تھا آج وہ نظر نہیں آ رہے کہاں گئے اللہ پاک پردہ پھول دیں کہ جہنم کے آگ میں جھلس رہے سب جنتیوں ما صلقتم فی سقار کون سے گھناؤں میں جل منے تمہیں جہنم میں ڈال دیا تمہارا دنیا میں بڑا مقام تھا ایک آواز پر لوگ لبائک کر کے کھڑے ہو جائے تمہارے آگے پیچھے گھومنے والے لوگ تھے تم جس گلی سے گزرتے تھے لوگ تمہارے استقبال کرتے تھے آج کیا ہوگا ہے کونسا ایسا گھناؤں نہ جلم کیا کہ تم جہنم کے آگ میں جھلس رہے گا سب سارے جہنمیں مل کر ایک جواب پہلا دیں گے قَالُوا لَمْنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم بے نمازی تھے اللہ نے کنچ نہیں دیکھا سب سے پہلا سوال کیا نماز نہیں اٹھو جاؤ جانب دوسرا کوئی سوال کیا ہی نہیں اللہ نے کچھ پوچھا ہی نہیں آپ زندگی میں ایک ہزار مسجدیں بناو روزانہ ایک کروڑ انسانوں کو کھانا کھلاو آپ ہزار مدرسے بناو آپ ہزار ہوئے مدرسے بناو لیکن اگر آپ بے نمازی آپ کی ایک نیکی بھی قبول نہیں ایک نیکی بھی جیسا کافر کے نیکی قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے ایسا مسلمان کے نیکی قبول ہونے کے لئے نماز شرط ہے جب تک نماز نہیں آپ کے باس کچھ بھی نہیں اس لئے اللہ سے یہ توفیق مانگیں اور سب سے بڑا وہ بالک ہے قیامت کے میدن یوم یکشفو انساقم ویدعونا الی السجود فلا یستطیعون خاشیاتا ابسانهم ترحقهم ذلہ وقد کانو یدعونا الی السجود وهم سالمون اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ سارے کے سارے میرے سامنے سبے بان لو میدان محشر پائنگ ہو گیا اور سارے کے سارے کھڑے ہو گئے اور سبے باننے لگ گیا پس میں بابات کرنے لگے کہا بھی نماز تو دنیا میں تھی آپ جنت میں کون سی نماز اور میدان محشر میں کون سی نماز اللہ فرمائیں گے ایک آخری سجدہ ہوگا اس کے بعد تمہارا یہ سجدہ فیصلہ کرے گا تم جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ سارے کھڑے ہو گئے اللہ فرمائیں گے اب سجدے میں چلے جاؤ جو لوگ پنجوبتہ نماز پڑھ دیتے وہ فوراں سجدے میں چلے جائیں گے اور جو نہیں پڑھ دیتے اللہ کا قرآن گرہ ان کے پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ ایک لوحہ ڈال دیں گے وہ سجدہ گلی نہیں پائیں گے جھگی نہیں پائیں گے ہوگا جا خاشیاتاً ابساروں گردن جھگائے نیچے اللہ سب دیکھ رہے ہیں آقای نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں حضرت آدم سے لے کر آپ تک آپ سے لے کر قیامت تک سارے ولی سارے قدور سارے عبدال سب کھڑے ہیں اور ہم ترے ہیں بے نمازی ہیں شرم کے مارے آنکھیں جھگی ہوگی وہ ہم سالمون وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے نہیں کر پائیں گے سکتا اب ہمارے آقا کو بڑی تکلیف ہوگی کہ انہوں نے سجدہ نہیں کیا یہ تو جانب نہیں جائیں گے کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ فرما کہ جو سجدے میں ہیں وہ جنت میں چلے جاؤ اور جو کھڑے ہیں وہ کہاں چلے جاؤ جہنم میں چلے جائیں گے اب ہمارے آقا کو تکلیف ہوگی تو علماء نے لکھا ہے قرآن کی آیت کے تفسیر میں اللہ فرما کو ان کی شکل بدل کر جہنم میں ڈال دے گا تاکہ آقا کو پتا نہ چلے کہ میرا امت کا فر جہنم میں جا رہا ہے اس لئے وہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں بے نمازی کی شکل بدل جائے گی بدل جائے گی شکل آپ کو جیسے قبر میں رکھا جائے گا یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانے سے پہلے شکل اللہ نہیں بدلتا ہے مرنے پہلے امتوں میں یہ ہو چکا ہے اللہ ملہ حولی رحمت اللہ علیہ جو منجابی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ پاک نیمان کی دولت سے نوازا علم دیومت میں دعفلہ دی عالم دین بنے اور بہت بڑے عالم دین بنے تفسیر اللہ علیہ پڑی ایک ایک لفظ میں آپ کو خوشبہ آئے کی وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک کا پاکستان کے بازار سے گزر رہا تھا ایک مجذوب میرے سامنے آئے پورا فل بازار بھرا ہوا ہے ایک مجذوب میرے سامنے آئے اور سامنے آگا وہ پیچھا کہ احمد آپ کا نام تھا علم احمد اللہ علیہ کہ احمد انسان کہاں رہتے ہیں اللہ بھرے بازار میں کھڑے ہیں اور اتنا بڑا جب میں غفیر ہے انسانوں کا سیلاب ہے اور حضرت یہ پوچھ رہے کہ انسان کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا حضرت یہ سارے انسان تو ہیں جذبے میں آگا ان کو انسان کہتے ہیں بس اتنا کہنا تھا کہ میں نے جب نظر اٹھنا کر دیکھا تو مجھے ایک بھی انسان نظر نہیں ہے کوئی سور ہے کوئی کتہ ہے کوئی بلی ہے کوئی گدہ ہے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے ہیں ابھی تو دیکھ رہا ہے سارے انسان تھے اور ابھی یہاں تو کتے بلی اور خینزیر اور سور اور گدے نظر آ رہے ہیں بے ہوش ہو کر گر گئے ہیں جب ہوش آیا دیکھا تو پھر واپس وہی انسان کھڑے تھے تو اللہ علیہ کی منظر کیا ہے میرے سمجھ میں نہیں ہے کہیں دنیا میں تو آپ نے آپ کو انسان کرے لیکن ان کا حشر وہی ہوگا جو آپ کو حقیقت میں دکھایا گیا ہے ظاہر میں تو انسان ہے لیکن باطن میں وہی ہیں کیونکہ آمال کے اعتبار سے ان کی شکلیں بدلی جائے گی اللہ نے کر کے دکھایا ہے قرآن سے ثابت ہے بنی اسرائیل میں جب بہت زیادہ نافرمانی پر اُترے تھے تو انہوں نے سنیچر کے دن کو اپنے عید کا دن بنا گیا تھا اور سنیچر کو مجھلیوں کا شکار کر دیتے اور بڑے جوشت عید منائی جیسا منا دیتے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسال اسلام کو کہا کہ آج کے بعد آپ کے امت کا کوئی فرد سنیچر کو مجھلی کا شکار نہیں کرے گا حضرت مسال اسلام نے اللہ کا حکم سنا دیا کہا ٹھیک ہے اب سنیچر کے دن پابندی لگائی تو سمندر میں ندیوں میں تالاب میں مچھلیاں زیادہ پانی کم اتنے مچھلیاں اُچھلتی تھی اتوار کے صبح جاؤ تو ایک مچھلی نہیں پورا ہفتہ کہا یہ کیا بھائی تم نے جس دن پابندی لگائے اس دن تو مچھلیاں اُچھل رہی ہیں اور جس دن ہم کو ہمارے سے پابندی ہٹائی گئے اس دن ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم کیا کریں اللہ کا حکم ہے اس کے آگے جا نہیں سکتے تو انہوں نے چال چلی چال کیا چلی انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ایک کام کر دیں کہا کیا ہم سنیچر کو جال ڈال دیں گے اور یہ تو ارگو کھیج لیں گے سمجھے نہیں کہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ نفع کے نام سے سوٹ چلا رہا ہے اللہ کے ساتھ مکر کر رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے منع کیا ہے تو روک جاؤں بات تو ہوئی ہوئی کہ سنیچر کو آپ نے جال ڈالا اتوار کو کھینچ لیں اس کا مطلب سنیچر کو شکار کیا ہم آپ نے تو انہیں نہیں مانیں سنیچر کو جال ڈال دی ہے اب اتوار کو صبح کھینچ لیا مچھلیاں آگئی جائل دیں پگا کے کھا لیا رات میں کھا کر سب سو گئے کونو غیرادتن خاسئین اللہ نے سب کے شکلوں کو بندروں کی شکل بنا دی بندروں کی طرح چھت پر چڑے ہوئے عورت بندر ہی بن گئی بندر بن گیا چھتوں پر چڑے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایک بھی انسان سب بندر بن گئے جن جن لوگوں نے بچھلیاں کھائی سب بندر بن گئے یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے کہ ان کی دعاوں کی برکت سے ہم بچے ہوئے اس لئے ہر وقت چلتے پھلتے اٹھتے پھلتے درود پاک پڑھا کرو پڑھو گیا نا آپ نے رمضان میں ایک درود پڑھا کتنے درود کا صور ملنا ہو ستر درود کتنے ہیں ستر درود شریف کا صور کیا جاتا ہے پڑھنے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے بیٹھتے باوضو رہا تو اور بغیر عضو کی درود مت پڑھا کرو ہمارے آقا کی شان یہ نہیں ہے ہمارے آقا کی بہت بڑی شان ہے ہم نہیں سمجھ گئے ہمارے کی شان میرا اللہ اللہ نے سمجھا ہے کہ آقا کی شان کیا ہے اور اللہ نے سمجھایا ہے قرآن میں اس لئے تو جہاں جہاں عبادتوں میں اللہ نے اپنا نام ہم کے ساتھ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا ہوا ہے عزان آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے کلمہ آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے نماز آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے نماز جنازہ آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے قبر کا سوال جواب آپ کے نام کے بغیر نامکمل ہے بڑی شان ہے اور ان کی شان کی بدورت اللہ نے ہمیشہ آقا کر رہا ہے اس لئے ہم درود پاک زیادہ سے زیادہ تو بہر حق ہے بے نمازی کا انجام بہت حراب ہے اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں اور رمضان کی عبادت کو زائر نہ کریں اللہ نے توفیق دی ہے اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی اور خاص پر فجر کی نماز آپ جس دن فجر کی نماز پڑھو گے آپ تجربہ کر لینا آپ کے انشاءاللہ پنجومتہ نماز کئی نہیں جائے گی کچھ نہ کچھ بہنے سے آپ نماز پڑھ لوگے اور جس دن فجر چھوٹ جائے گی وہ جس دن پورا دن آپ کا نحوست والا نکلے گا آپ کوشش کرنے کے بعد میں نماز نہیں پڑھتا ہوگا اور فجر پڑھ کر دیکھو تجربہ کر کے دیکھو کہ فجر پڑھو گے تو کہیں نہ کئی زہر کا ایسا موقع ہوگا کہ وہاں جماعت مل جائے گی یا نماز کا موقع آپ نماز پڑھ لیں یہ ہمارے اللہ عنہ کا تجربہ ہے اس لئے سارے کام چھوڑ کر فجر کی نماز پابندی سے پڑھو ہو سکے تو بسہری کی حساب سے تحجد کے لئے اٹھ رہے تھے تو تحجد کی پابندی کرو آگے پڑھو ایمان اور اسلام کے معاملے میں پیچھے مطلب ہو اگر پنجوہ وقت آید میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے اس کو تحجد کی پابندی کرنے ہیں تحجد پڑھ رہا ہے تو فجر سے لے کر عشرات تک مجید میں بٹھو اللہ کی عبادت کرو قرآن کی تلاوت کرو ذکر و عذکار کرو عشرات پڑھو پھر در پھر آرام کر لو جا کر پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اللہ پاک زندگی میں سکوہ آتا فرمائے گا اتمنان اور راحتے آتا فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی تحفیق آتا فرمائے کل صرف دعا ہوگی انشاءاللہ زیر کی نماز کے بعد اور تفسیر چاند رات تک چلتی رہے گی انشاءاللہ تو آپ لوگ بیٹھیں جو باتیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی تحفیق آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَهُ خُمِ اللَّهُ وَاہِدْ لَاِلَهَ إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ اللہمَ سَلِّيْا عَلَى مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِي مُحَمَّدُ كَمَا سَلِّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِدٌ مَّجِيدٌ اللہمَ رَبَّنَا آتِيْنَا فِي دُنْيَا حَسَنَةً وَفِي لَآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِلْا عَزَابَ النَّا وَقِلْا عَزَابُ الْقَبْلِ وَقِلْا عَزَابَ الْحَشْرِ وَقِلْا عَزَابِ الْفِدْنَةِ الْمَسْيجِ اَلَحَ الْعَالَمِينَ ہم تمام کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے اسے بے معاف فرماؤ اللہ جو گناہ نجانے کیے اسے بے معاف فرماؤ اللہ ہم بڑے گناہگار بڑے سیاہکار بڑے خطاکار بڑے قصوروار اللہ تیرے دربار کی قرار مجرم ہے اللہ ہمارے جنمع عظیم کو معاف فرماؤ ہر آنے والے مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرماؤ ہر آنے والے پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرماؤ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرمو جو گھر سے بے گر ہیں ان کے گھروں کا انتظام فرمو اے اللہ حمدان جیسے مہنے میں ہمیں عبادتوں سے روکا جا رہا ہے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے گھروں پر بلدو ذر چلائے جا رہا ہے اے ملائی کریم مسلمانوں کی حفاظت فرمو ان کے نظر میں ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تیرا نام لینے والے ہیں اے ملائی کریم کسی نام کی وجہ سے ہمیں ستایا جا رہا ہے اے ملائی تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم جانتے تو ناراض ہو جبا ہے تیرے ناراضگی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اے ملائی ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم سے راضی ہو جا گناہوں سے ہمارے حفاظت فرمو ہمارے رمضان کے عامال کو قبول فرمو ہمارے روزوں کو نمازوں کو قبول فرمو تراویر پڑھنے پڑھانے کو قبول فرماؤں زکاة لینے دینے کو قبول فرماؤں تحجد پڑھنے والوں کو قبول فرماؤں ہر آنے والے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرماؤں جب تک اس دنیا میں رہے ایمان والی زندگی آتا فرماؤں موت کی وقت میں کلمے کی دولت سے مالا مال فرماؤں اللہ مرتے دم تک تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق آتا فرماؤں گناہوں سے ہماری حفاظت فرماؤں گناہوں سے نفرت آتا فرماؤں نیکیوں سے محبت آتا فرماؤں اللہ تیری ذات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات افدس سے ہمیں پیار اور محبت نصیب فرماؤں سچا عشق نصیب فرماؤں اے اللہ جو کچھ نے کیا ہم سے ہو رہی اپنے رحمت کے صدقے اسے قبول فرماؤں اے اللہ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرماؤں اللہ پورا رمضان امید لگائے بیٹھے ہیں ملائے کریم تو چاہے تو ہمیں شب قدر آتا فرما سکتا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہم غریبوں کا کام بن جائے گا ہم بھیکاریوں کا کام بن جائے گا اللہ پاپ ہم سب کو شب قدر کی دولت سے مالا مال فرماؤں قدردانی کے ساتھ آتا فرماؤں ناقدری سے ہماری حفاظت فرماؤں ہمیں جو بیمار ہے اس کو شفاہ آتا فرماؤں امیلہ کریم ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرماؤں ظالم حکومت سے ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ ہم سب کو راہت سکون اکمنان نصیب فرماؤں ہم سب کی دعاوں کو مہز اپنے فضل و کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل مقبول فرماؤں یا رب صلی اللہ وسلم دائما عبدا على حبیبکا خیر الخلق کلی ہمیں ربنا تقبل منا انتا سمیع الاری اتبارینا یا مولانا انتا انتا تواب رحیم سبحانہ ربی رب العزت والسلام